مہدیو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دنیا بہت مطلبی ہے جن کے لیے ہم ہمیشہ ان کی ہلپ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ان کی مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں انہیں جس جس کی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں وہ ضرور دیتے ہیں لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہانے کیوں دیتے ہیں تو وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کبھی سامنے نہیں آتے تو کیا یہ سچ ہے کہ ساری دنیا مطلب کی ہے اپنے مطلب سے ہمارے ساتھ جڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مان کر ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے مشکل وقت میں وہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا 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 ہے اور ہماری چھوٹی سی مدد کرنے میں بھی ان کے بہانے سامنے آ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس دنیا میں نا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو سب سے گریٹ ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں سے لینے میں بہت شرماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی سے کچھ لینا نہ پڑے ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے پاؤں ہیلپ کر پاؤں ایسے لوگ سب سے زیادہ گریٹ ہوتے ہیں پر ایسے لوگ گنتی کے بھی بہت کام ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے اگر کچھ کرے گا تو ہی میں اس کے لیے کچھ کروں گا اگر کوئی میرے لیے کچھ نہیں کرتا تو میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا ایسے لوگ given take میں believe کرتے ہیں اگر اس نے کیا ہے ہمارے لیے تو ہم بھی اس کے لیے ضرور کریں گے اگر اس نے ہی نہیں کیا تو ہم کچھ نہیں کریں گے اور تیسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ لینا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے تو ان کے لیے کریں پر وہ کسی کے لیے کچھ نہ کریں وہ ہمیشہ لیتے رہیں اور انہیں دینا نہ پڑے دوسرے ان کی مدد کریں ان کے لیے favor کریں پر جب ان کا کرنے کا number آتا ہے تو ان کا من ہی نہیں ہوتا کچھ کرنے کا اور سچ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی گنتی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اب ایسا ان کا صبح کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ ایسے سنگ میں رہتے ہیں جب ایک انسان selfish بنتا ہے تو اس کے سنگ میں رہنے والے سارے لوگ اس سے inspire ہو جاتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی ایک انسان دانی بنتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کا اثر لوگوں پہ کم پڑتا ہے کیونکہ بری چیزیں اپنانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اچھی چیزوں کو زندگی میں اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک مہا گنجوس آدمی جس نے زندگی میں کبھی کچھ دان نہیں کیا تھا وہ ندی میں ڈوب رہا تھا تو دو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے ایک نے کہا کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دو تو میں آپ کو باہر کھیچ لوں گا اور آپ کی جان بچ جائے گی لیکن وہ مہا کنجوس آدمی ڈوبتا رہا پر اپنا ہاتھ نہیں دے رہا تھا تو اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی کھڑا تھا اس نے کہا میں اس آدمی کو جانتا ہوں یہ بہت کنجوس ہے اسے یہ مت کہو کہ اپنا ہاتھ دو اسے آپ یہ کہو کہ میرا ہاتھ لو تو میں آپ کو باہر کھیچ لیتا ہوں پھر اس ویقتی نے وہی کیا اس نے اپنا ہاتھ دے کر کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو میرا ہاتھ لو تو میں آپ کو باہر کھیچ لیتا ہوں اس وقتی کا ہاتھ پکڑا اور وہ لوگ اسے ندی سے باہر نکال لائے۔ مطلب نہ دینے کا سنسکار، نہ دینے کی عادت اتنی جادہ مضبوط ہو گئی ہے کہ انسان مر رہا ہے پر دینے کا من نہیں کر رہا۔ لیکن جب لینے کی بات آئی تو وہ تیار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ جب آپ اپنے کسی سنسکار کو کوشت کرتے ہیں اس کا بار بار عبیحاظ کرتے ہیں تو وہ سنسکار آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ آپ دھیرے دھیرے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ایک بہت دھنوان ویقتی تھا لیکن وہ بہت کنجوس تھا۔ ایک دن ان کے پاس انات آشرم سے کچھ لوگ چیارٹی مانگنے کے لیے آئے، سہایتہ مانگنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اس ویقتی سے کہا کہ ہم چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں انہیں فود دیتے ہیں، ایڈیوکیشن دیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کا مقصد دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے اگر آپ ہمیں کچھ دے سکے تو ہمارے انات آشرم کو بہت مدد ملے گی اور آپ کو بچوں کی دعائیں ملیں گی لیکن وہ ویقتی اتنا زیادہ کنجوس تھا اس نے اپنا ایک بچہ دے دیا کہا آپ تو بچوں کو ویسے ہی پالتے ہیں نا تو میرا اس پہ ویسے ہی بہت خرچہ ہو رہا ہے آپ اسے بھی پال کو اس کے بڑھا کر کے واپس دے کے جانا لوگوں کے پاس پیسہ تو آجاتا ہے دھن تو آجاتا ہے لیکن جینا نہیں آتا ہر دھنوان ویقتی امیر نہیں ہوتا اور ہر نردھن ویقتی گریب نہیں ہوتا واسطا وقتہ میں لوگ دکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں ہم لوگوں کو باہر سے دیکھ کر جج نہیں کر سکتے کہ واسطا وقتہ میں وہ کیسے ہیں ہم لوگوں کی باتیں سن کر ان کا پہناوا دیکھ کر ان کا ہمارے پرتی جھوٹا پیار دیکھ کر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تب ایک چلی میں پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے ہیں کہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ میٹھا بولتے ہیں بہت زیادہ اچھا چلتے ہیں واسطہ وقت میں وہ ان کی سچائی نہیں ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ہم کو پہلی نظر میں اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے ساتھ وقت گزارنے پر اس انسان کی خوبیاں دکھنے لگتی ہے اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے جو لوگ پہلی نظر میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ وقت گزارو تب پتا چلتا ہے یہ انسان تو کسی لائک ہی نہیں ہے ہماری آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو باہر سے دکھتا ہے لیکن ہمارے دل اور آتما کو سچائی تب دکھتی ہے جب کسی کے ساتھ ہم وقت گزار دیں جب کسی سے ہمارا بالا پڑتا ہے ایک بیٹا اپنے پتا سے ہمیشہ بحث کیا کرتا تھا کہ پتا جی آپ کا صرف ایک ہی دوست ہے اور میرے دیکھو نہ جانے کتنے دوست ہیں میں گنتی بھی نہیں کر سکتا اور آپ کا صرف ایک ہی دوست کچھ ایڈوانس بنیئے مارڈن بنیئے اس پرانے زمانے کی سوچ سے آپ باہرن کلیئے لوگوں سے دوست ہی کریئے اس کے پتا اسے بار بار سمجھا دیتے کہ ہزاروں جھوٹے دوستوں سے اچھا ہے کہ ایک سچا دوست ہو اس کے بیٹے کو یہ بات بہت چپتی تھی کہ آپ کا ایک دوست سچا ہے اور میرے سارے دوست جھوٹے ہیں آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں دوست کے پتا نے کہا چلو پرکشا کرتے ہیں آج رات کو اپن چلتے ہیں اور تو اپنے دوستوں کی گھر پہ جا کر کے ان سے مدد مانگنا اور میں اپنے دوست کے گھر جا کر مدد مانگتا ہوں دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے پرکشا کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ لڑکا اپنے پتا کو لے کر کے اپنے پہلے دوست کے گھر آیا اور اس نے آ کر کے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ میں بہت مصیبت میں ہوں تم میری مدد کرو تو اندر سے آواز آئی اس کی ماں کی کہ وہ تم گھر پر ہے ہی نہیں تم کل آنا وہ بہت حیران ہو گیا کہ اس سمیے تو میرا دوست گھر پہ ہی رہتا ہے تو اس کی ماں ایسے کیوں کہہ رہی ہے تو اس کے پتا نے سمجھایا کہ وہ تیری مدد کرنا ہی نہیں چاہتا اسی لئے اس کی ماں نے تجھے بہانہ دیا ہے پھر وہ اپنے دوسرے دوست کے گھر آیا اس سے مدد مانگی اس نے کہا آج میری تبیت ٹھیک نہیں ہے میں بیمار ہوں میں آج کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ اپنے تیسرے دوست کے گھر میں گیا اس نے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں ہر انسان کو اپنی پریشانیوں کا سامنا خود ہی کرنا پڑتا ہے میں کیسے تیری مدد کر سکتا ہوں وہ اپنے ہر دوست کے گھر گیا پر کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا جیسے جیسے وہ اپنے دوستوں کے گھر جا رہا تھا اور اپنے دوستوں کے بھانے سن رہا تھا اس کا منڈ ٹوٹ رہا تھا کہ یہ کیسے دوست ہیں بسے کھانے کے لیے گھومنے کے لیے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے لیکن جب آج میں مدد مانگ رہا ہوں تو کوئی سامنے نہیں آ رہا پھر اس کے پتا نے کہا میرا صرف ایک دوست ہے اب چل اس کے گھر چلتے اس لڑکے کے پتا نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کچھ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مدد چاہیے دروازہ کھٹ کھٹ آ کر بس اپنے دوست کو پکارا کہ کیا تم اندر ہو یہ میں ہوں تمہارا دوست اس کے پتا کا وہ دوست ایک ہاتھ میں لاتھی لے کر کے اور ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پیسو کی پوٹنی لے کر کے باہر آ گیا یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران رہ گیا اس نے پوچھا آپ یہ ہاتھ میں لٹھ لے کر کے اور پیسے لے کر کے کیوں آئے ہیں تو اس کے پتا کے دوست نے کہا کہ اس آدھی رات کے سامعے میں تیرا پتا میرے پاس یوں ہی نہیں آئے گا یا تو اسے پیسو کی ضرورت ہوگی اسی لیے وہ آیا ہے یا وہ کسی مشکل میں ہے اسے کسی کا ساتھ چاہیے اسی لیے یہ میرے پاس آیا ہے اگر اسے پیسو کی ضرورت ہے تو میں پہلے ہی پیسے لے آیا اور اگر کہیں لڑنے کی ضرورت ہے تو میں ہاتھ میں یہ لٹھ لے کر کے آیا ہوں کہ میں اس کا ساتھ دینے کیلئے ضرور لڑوں گا وہ اس کے پتا نے کہا دیکھا تیرے وہ ہزار دوست کسی کام کے نہیں لیکن یہ میرا ایک دوست تیرے سارے دوستوں پر بھاری ہے ہم بھی زندگی میں بہت لوگوں سے جھڑ جاتے ہیں بہت رشتے بنا لیتے ہیں پر ان میں سے کون ایسا ہوتا ہے جو ہمارا ساتھ ہر مشکل میں دیتا ہے جو ہمارے قدم سے قدم ملا کر چل سکے آپ کو بھی زندگی میں ایسے بہت لوگ ملتے ہوں گے جن کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا اور ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیتے آپ کے ساتھ بھلائی کبھی نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں کم سے کم آپ تو ایسے ہیں ہی نا جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں آج کے اس وشے میں میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتا جیسا میں نے بتایا کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو ہمیشہ دینا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو لیندین میں وشواس رکھتے ہیں تیسرے وہ جو ہمیشہ صرف لینا ہی جانتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کونسی کیٹیگری والے لوگ ملے پہلے نمبر والی دوسرے نمبر والی یا تیسرے نمبر والی آپ کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے لوگ ملے ہیں اور اگر آپ کو بھی زندگی میں ادھکتر لوگ ایسے ملتے ہیں جو صرف لینا جانتے ہیں تو آپ دل کو دکھی مت کرنا برا مت ماننا ان کے اندر بھی وہ سنسکار کہیں نہ کہیں سے آیا ہے وہ بھی کہیں سے سیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ سب اپنے پریوار سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھا ہے اور آپ انہیں بدل نہیں سکتے اور جب آپ کو ایسے لوگوں کی سچائی پتا چل جائے تو دکھی مت ہونا بس آپ یہ سمجھ رہنا کہ وہ آپ کے سچے ساتھی نہیں ہیں آپ ان سے ساوڑھان رہیے اور آپ جیون میں ان کے ساتھ کھڑے رہیے جو ہر سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہوں موسیقا موسیقا موسیقا